بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اپنے مذہب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں جس رب نے ہمارے لئے ایسی قیمتی سے قیمتی چیزیں پیدا کی ہیں یعنی کہ ہر مرض کا علاج اللہ پاک نے ہمارے لئے عطا کیا تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اپنے مذہب کے لحاظ سے اس رب کا شکر آدھا کریں اور شکر آدھا کرنے کا بہتنی ذریعہ نماز ہے جو میرے دوست نماز نہیں پڑھتے خودارہ زندگی مقتصر ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں خود بھی نماز سیکھیں اپنے بیوی بچوں کو بہن بھائیوں کو رشتداروں کو نماز کی تعاقید کریں اور نماز پابندی سے پڑھیں دوستو نماز مسلمانوں کے لئے بہت بڑا توفہ ہے لیجئے دوست اب چلتے ہیں نسکے طرف ایسی خواتین جن کو کسرت حیز کا مرض ہو اور کسی طرح سے بھی ان کو فائدہ نہ پہنچا ہو تو وہ خواتین میری مائیں بھیڑیں اس نسکے کو استعمال کر کے اسے فائدہ حاصل کریں اس نسکے میں جو چیزیں شامل ہیں وہ دو چیزیں ہیں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کو سنگے جرہات کہتے ہیں ایک چکنا سا پتھر ہوتا ہے بہت ہی چکنا ہے جیسے سابون چکنی ہوتی ہے ایسا ہے وہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے سستا ہے اس کو بھاٹیا بھی کہتے ہیں بھاٹیا پتھر بھی کہتے ہیں اور اس کو سنگے جرہات بھی کہتے ہیں چکنا سا ہوتا ہے جیسے سابون چکنی ہوتی ہے یہ لے لیں پچاس کرام اور دوسرے نمبر پہ یہ سرما اس کو تو آپ پہچان گئے ہوں گے یہ سرما ہے یہ وہی سرما ہے جس کو آنکھوں میں لگاتے ہیں یہ وہی سرما ہے جس کو اس کی پسائی کر کے اور اس کو آنکھوں میں لگاتے ہیں وہی سرما ہے یہ سرما شاہ یہ بھی پچاس گرام ہے اب اس کی ترقیب ہے تیاری ہے کہ یہ بھاٹیا پتھر ہے اس کھڑے میں ڈالیں اور اس کو سفو بنا لیں اب یہ یہ پاودر بنا لیں اس کو یہ جلد ہی اس کا پاودر بن جاتا ہے چاہے تو پہلے سنگے جہرات کو پیس لیں یا سرمے کو پیس لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مقصد یہ اس کا پاودر بنانے کا بلکل بارک پاودر تیار کر لیں اور اب اس میں یہ سرما شاہ یہ ڈال دیں اب اس کا پاودر بنا لیں اس کو بھی اسی کے اندر بارک پیس نہ لیں دوستو یہ دیکھیں یہ سرما شاہ اور سنگے جرہات دونوں ہمارے پیس چکے ہیں دونوں کو بارک پیس لیا سفوف تیار کر لیا یعنی کہ پاودر تیار ہو چکا ہے دوستو دونوں کا وزن برابر وزن میں یعنی کہ پچاس گرام سرما شاہ اور پچاس گرام ہی بھاٹھیا یعنی کہ سنگے جرہات دونوں کو بارک پیس کا سفوف تیار کر لیا ہے اب ہم نے اس کی چودہ پوڑیا بنانی ہے یعنی کہ کل وزن ہو گیا سو گرام سو گرام کی چودہ پوڑیا بنانی ہے دوستو دوا ہماری تیار ہو چکی تھی اور اب ہم نے اس کی چودہ پوڑیا بنا لیے یعنی کہ دیکھیں یہ بھاٹھیا پتھر ہے ان کے سنگے جرہات یہ پچاس گرام ہے اور یہ سرما کالا سرما ان کے شاہ سرما آنکھوں میں ڈالنے والا یہ بھی پچاس گرام ہے یہ پچاس گرام سنگے جرہات پچاس گرام سرما شاہ یہ کل وزن سو گرام ہو گیا اس سو گرام وزن کو ہم نے کھڑ کیا ٹھیک ہے کھڑ کرنے کے بعد اس سو گرام کی ہم نے چودہ پوڑیا بنانی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ چودہ پوڑیا بنانی ہے ٹھیک ہے اب طریقے پر استعمال یہ ہے کہ اس کا آدھا وزن آدھا وزن اس کے ایک اس کے دو حصے کیے یہ آدھا وزن جو ہے صبح ناشتہ کرنے کے آدھا گھنٹہ بعد یہ آدھا وزن دودھ کے ساتھ کھا لے باقی جو حصہ یہ آدھا وزن جو بچ گیا ہے یہ رات کا کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد پھر دودھ سے کھا لے یعنی کہ چودہ دن کا کورس ہے چودہ دن کا کورس ہے کل اور صبح شام آدھا آدھا وزن یہ کھانا ہے یعنی کہ چودہ پوڑیا بنانے ہیں اس کی آدھا پوڑیا کی دوہ صبح اور آدھا پوڑیا کی دوہ شام کو دو وقت کھانا ہے انشاءاللہ تلہ اللہ پاک کے حکم و فضل سے کسرت حیز کا مرض جاتا رہے گا دوستو ایک بار پھر آپ کی کتمت میں نسکہ پیش ہے سنگ جہرات سو گرام سرما شاہ سو گرام لیکن میں نے اس کے وزن میں پچا پچاس گرام لیا ہے میں نے ویسے تیار کیا اس میں سو سو گرام کا لیکن آپ نے پچا پچاس گرام لینا ہے یعنی کہ پچاس گرام کالا سرما اور پچاس گرام سنگ جہرات آپ کے پاس یہ کل وزن ملا کے سو گرام ہو گیا سو گرام کی آپ نے چودہ پوڑیا بنانی ہے چودہ پوڑیا بنا کر ایک پوڑیا نکالیں اس کا آدھا وزن صبح ناشتہ کرنے کے آدھا گھنٹہ بعد دودھ سے کھالیں اور دوسرا آدھا حصہ شام کو کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد دودھ سے کھالیں چودہ دن میں یہ چودہ پوڑیا مکمل ہو جائیں گی اور جو پریز ہے وہ مرگی انڈا مچھلی یہ نہ کھائیں اور چٹپڑے کھانے تیز مسالے دار کھانے یہ نہ کھائیں اس کا پریز کریں اور شادی شدہ خواتین وہ ماباس شرط سے پریز کریں جب تک یہ کورس کریں جب مکمل ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد کھانے پینے کا بھی کوئی پریز نہیں ہے لیکن کوشی کریں جو گرم تاثر کی چیزیں ہیں جیسے مچھلی مرگی انڈا وغیرہ یہ نہ کھائیں اور جو گیر شادی شدہ ہیں وہ ان چیزوں کا ہی پریز کریں جو میں نے بتائی ہے ایسی میری مائے بہنیں جن کو کسرت حیز کا مرس ہے وہ اس فقیری دیسی نسکے سے ضرور فائدہ حاصل کریں دوستو میری یہ معلومات یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری حوصلہ افضائی کے لیے میرے چینل حکمت آٹسو بیانوے ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے دوستوں میں زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ایسی میری مائے بہنے خواتین جو اس مرض کے اندر مبتلا ہیں وہ اس نسکے کو استعمال کر کے اور اسے فائدہ حاصل کر سکیں دوستو نسکہ میں پھر بھی اگر کوئی بات کسی دوست کے سمجھ میں نہ آئے تو وہ میرا دوست میرے اس نمبر سے رابطہ کر کے مجھ سے معلوم کر سکتا ہے اپنا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں